دیامر کے آس پاس نالے ہیں وہاں نالوں کے اندر پیدل جانا ہوتا ہے دس گھنٹہ پانچ گھنٹہ پیدل راستہ کرنا ہوتا ہے وہاں روڈ موڈ نہیں ہیں تو یہ چلگوزہ کے لیے ہم گیا تو ہمیں بہت تخلیف ہوتا ہے یہ لانا کے لیے تو دیامر کا آس پاس سارے نالوں میں یہ چلگوزہ ہے تانگیر میں ہے داریل میں ہے اچھا دڑشال نالا میں ہے خنبری نالا میں ہے اچھا اس کے بعد ہڈور نالا کھینر نالا اس کے بعد گورابات اس کے بعد گونر فارم میں ہے اچھا بڑو نالا میں ہے تھگ نالا میں ہے گینو میں ہے اچھا تھور نالا میں ہے یہ دیامر کا یہ سارے نالوں میں یہ چلگوزہ کا کام ہے تو یہ چلگوزہ کے لیے ہمیں بہت تخلیف ہوتا ہے اندر روڈ موڈ کا مسئلہ ہے تو ہم عرض کرتے ہیں اپنے گورنمنٹ کو کہ ہمیں روڈ موڈ دے دے ہمارا علاقہ گربت والا علاقہ ہے ہمارا یہ چلگوزہ اور اخروج سے اور کچھ ہمارا سسٹم نہیں ہے ہم خرشید عالم ہے ہم جی بیر ایس پی کی طرح آج یہاں پہ ہم نے ایک سٹال لگا ہے چلگوزہ کے علاقے سے چلگوزہ دیامر میں سب سے زیادہ پایا ہے نجانے والا قدرتی فروٹ ہے جس کی ہم نے مارکیٹنگ اور اس کے حوالے سے بہت کام بھی کیا ہے اور کچھ ایشوز ہیں اس کے حوالے سے جو ہماری لوکل کمیونٹی کو تھوڑے پتے نہیں ہیں گورابا لیول پہ ہم نے ایک ایس ایک ارگنیزیشن بنایا تھا لیکن ولنٹریزم کے حوالے سے تھوڑا ایشو ہے اس حوالے سے ابھی مزید کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ لوکل اور پتھان لوگ آکے اس کو لیتے ہیں اور اس کو گورمنٹ اور کوئی بھی انجیوز نے ابھی تک انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے لیے اس کی کوئی سیریس سٹیپس نہیں اٹھائے ہیں تو اس انشاءاللہ اگلی دفع پھر جب یہ کام ہو جائے گا اس طرح کے ڈیس منایا جائیں گے تو مزید اس پہ مزید اچھا کام ہوگا اور مزید انشاءاللہ ہم خود بھی کام کریں گے اور کمیونٹی کو اوئرنس بھی آئے گی کہ اس پروڈکٹ کو ہم جہاں چائنہ بھی بیج سکتے ہیں چائنہ میں خیرار ریڈی بیجتے ہیں لیکن اس کو اس پروڈکٹ فینسنگ لیبل پہ نہیں بیجتے ہیں گوریو میں بیجتے ہیں تو ہم جہاں رہے ہیں کہ اس کو دیامر کا ایک لیبل لگے جیسے ہمزہ کے فروح سیپ ہیں اس کے بعد ان کی پھر کچھ اور چیزیں ان کی جو لیبل لگا کے لے کے جاتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ اس طرح جلگوزہ پوری دنیا میں ہمارے جلگوزہ پوری دنیا میں ایک لیبل لگے اس پر اور انٹرنیشنل مارکیٹ پہنچے ہیں اسلام علیکم میرا نام عبدالحلیم میرا تعلق ہورڈر سے تو آج میں آپ کو جلگوزہ کی حوالہ سے بتاؤں گا یہ جلگوزہ جو ہے اس کا جو دانہ ہے وہ یہ ہے پورا جو دانہ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے تو پہلے اس طرح نہیں ہوتا ہے بارال یہ کلوز ہوتا ہے لیکن بعد میں جب ہم دوب پہ رکھتے ہیں پھر یہ کھل جاتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد ہم اس کو اتارتے ہیں اس طرح مختلف کٹیگریز میں اس کو تقسیم کرتے ہیں یہ چھلکہ ہے بارال اس کو ہم جلانے کیلئے استعمال کرتے ہیں یہ جو جلگوزہ ہم اندر سے اس کو خالی کر دیتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے یہ ہم جلانے کیلئے استعمال کرتے ہیں تو اس کی علاوہ یہ ہم تین کٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں تقسیم کرنے کے بعد ایک اے اور بی اور سی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائز میں تھوڑا سا چھوٹے ہوتے ہیں سی جو ہوتا ہے بی جو ہوتا ہے وہ درمیانی سائز ہوتا ہے اے جو ہوتا ہے وہ فل سائز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ تو خالی جو دانے ہوتا ہیں بلکل بیکار یہ بھی ہم جلانے کیلئے استعمال کرتے ہیں باقی مسائل تو یہ ہے یہ بارڈر کا مسئلہ ہے بارڈر اگر ہمارے لئے کھل جائے تو بہت بہتر ہوتا ہے آسانیہ ہوتی کاروبار کے لئے نیچے سے اگر لے کے جانا ہو تو کافی مشکلات بھی ہے مہنگا بھی پڑتا ہے اس کے علاوہ ٹیکس کا بھی مسئلہ ہے ہزارہ سائیڈ میں ٹیکس بھی لیتے ہیں زبردستی ٹیکس ہے وہ تو یہ بارڈر اگر کھل جائے تو بہت بہتر ہوگا آسانیہ ہوگی کاروبار کے لئے چھلاس میں ادھر جو دیامر کے اندر اس کے ایک منڈی بھی ہونی چاہیے تاکہ ہر ایک بندے کے لئے آسانی ہو ہر ایک بندے کا چائنا تک تو پہنچنے ہو سکتا ہے تو یہاں پر اگر کوئی منڈی والا سسٹم ہو تو ہر ایک بندے کے پہنچ میں ہو آسانی ہو جائے گی اس کے لئے باقی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ بارڈر کا ہے بارڈر اگر کھل جائے تو چیز زبردست چلتا ہے یہ در بارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیامر میں جو ہے پہلی دفعہ جو ہے چل غوزہ ایکزیبیشن ڈے کا انقاد ہو رہا ہے تو یہ جو ہے ڈی سی صاحب کی کاوشوں کے بدولت جو ہے یہ کام پہلی دفعہ دیامر میں جو ہے ہو رہا ہے اسی حساب سے ہم نے ایڈمیسٹریشن اور باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں سب نے مل کے جو ہے یہ ارنجمنٹس ہم نے کی ہیں اور اس کا مقصد جو ہے اس ایکزیبیشن کا جو لوکل فروٹس ہیں لوکل فارمرز ہیں اور ان کے جو پرادکٹس ہیں جو فروٹ ہیں وہ مارکٹ تک آ جائے لوگوں کو پتہ چل جائے ان کی اہمیت کا بہت اچھے ہمارے لوکل فروٹس ہیں لیکن کچھ فارمرز کے ایشیوز ہیں گریڈنگ کے ایشیوز ہیں پیکنگ کے ایشیوز ہیں فارم ٹو مارکٹ کے ایشیوز ہیں وہ ایشیوز کو جو ہے اجاگر کرنے اور ان کی مارکٹنگ جو ہے اس کو بڑھانے اور کچھ اویرنس دینے کے لیے جو ہے اس ایشیبیشن ڈے کا انقاد ہوا ہے اس میں جی بی آر ایس پی نے جو بھی ہے اپنا سٹال لگایا ہے جی بی آر ایس پی چونکہ دو ہزار سولہ سے دوری جی بی میں کام کر رہا ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پارٹسپیٹری اپروچ کے تحت جو ہے علاقے سے غربت کا خاتمہ ہے اس حوالے سے جو ہے غربت کا خاتمہ ہے اور یوت کو جو ہے ہنرمن بنانا ہے جو ایونٹ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ چلگوزے کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ہم ڈیسٹرک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر دیامر میں پہلی مرتبہ ایک ایسا ایونٹ ہم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو چلگوزے کی پروڈکشن ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور اس کی جو افادیت ہے اس کے حوالے سے لوگوں میں اویرنس کریٹ کرنے کے لیے کہ اس کے فیچر میں اس کے کیا فائد ہو سکتے ہیں اور جو اواملنا سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ڈیپارمنٹ ڈیسٹرک ایڈمنسٹریشن اور مختلف جو یہاں کے ٹریڈرز حضرات ہیں اور الیکٹرونک اور پین میڈیا کے حوالے سے جو بھی چیزیں ان سب نے مل کر یہ ایک ایونٹ ارگنیز کیا ہے تاکہ اس سے اواملنا سے اندر اس کی اہمیت کا اعادہ ہو اور گلگت بلدستان کا جو انوارمنٹ ہے جو یہاں کا ایکو سسٹم ہے وہ اتنا فرجائل ہے کہ ہمیں اپنے نیجے لسوس کی کنزرویشن کمیونٹی سے مل کر جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک اس کی کنزرویشن ممکن نہیں ہے یہ مین سٹے ہے پورے پاکستان کے لیے جو ہمارے میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں جیسے بچہ دیام ڈیم ہے داسو ڈیم ہے پربلا ڈیم ہے اس کا ساری کیئرشمنٹ اس کا وارٹرشیڈ سارا وہ یہاں بھی یہاں پہ ہے تو ان کی جو ان کی وارٹرشیڈ کا جو تمام جو چیزیں وہ ہیں جنگلات کے اوپر ہیں تو گلگت بلدستان ہمارے پاس تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ ہمارے پاس نیچل پارسٹ ہیں اور ان کی کنزرویشن بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ کمیونٹی کے ساتھ مل کر کرنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اسی حوالے سے آج کی کائیجو ایمن منکت کیا جا رہا ہے کہ کمیونٹی کے اندر اس نیچل رسورس کی فائدیت کو جا کر کیا جائے اور انٹرنیشنل مارکیٹ تک ان ٹریڈرز کی رسائی دی جائے ایف او کے ساتھ مل کر ایف او ہمارے ساتھ یہاں پہ ان کلابوریشن بہت اچھا کام کر رہا ہے لوگوں کی لائلیویٹ امپرومنٹ کے لیے ہم کوئی لوگوں کو فیسلٹیٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ فیوچر میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جو میڈل میں ان کا کردار ہے وہ نکل جائے اور یہ ڈائریکٹ موویلیو ایڈیشن کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ تک ان کا لنک کیا جاتا ہے کہ ان کو میکسیمم بینیفٹ میل سکے